ہلو اینڈ ویلکم ٹور یوٹیوب چینل گائز انڈین اکانوی کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے آرڈی تو اس سیریز میں ہم نے آرڈی جو ہیں سیون لیکچورز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں آج اس سیریز کا لیکچر نمبر ایٹ رہے گا تو اس لیکچر میں ہم بیلنس او پیمنٹ اور فورین ٹریڈ ڈسکس کریں گے جن کے بہت زیادہ چانسز ہیں اگزام میں آنے کے تو اس ٹاپک پہ آج ہم ڈیٹیلڈ ایم سی کیوز کریں گے تو جتنے بھی اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اب ڈسکرپشن میں جا کے آپ کو پورا پلی لیسٹ ملے گا انڈین اکانوی کا جس میں ہم نے سیون لیکچورز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی اس ویڈیو سپروائزر جنر اسسٹن یا پٹواری پوسٹ کے لیے پرپریشن کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے میکس موک سیریز سٹارٹ کی ہے فور دہ کمپیوٹر پورشن اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کا اچھے سے کمپیوٹر کا پورشن روائز ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم نے اس سے پہلے ایم سی کیو سیریز سٹارٹ کی تھی کمپیوٹر پہ ہی تو اس سے بھی آپ کا ریوجن جو ہے بلکل اچھے سے ہو جائے گا کیونکہ کمپیوٹر کا پورشن یا ایک ایسا پورشن ہے جس میں آپ کو پریکٹس کے بغیر کچھ نہیں آئے گا آپ کو اپنے ایک ہی بار ٹاپک پڑھا ہے تو اب آپ کو زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز کرنی کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا جو ٹاپک کا ریوجن ہے وہ اچھے سے ہو جائے تو اس کے علاوہ ہم نے جو آپ کا جنرل نالیج و سپیشل رفرنس جمعہین کشمیر اس پہ بھی ہم نے ایک ایم سی کیو سیریز سٹارٹ کی تھی تو اس کا بھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ملے گا وہ بھی پلی لسٹ آپ جا کے چیک کر سکتے ہو تو اس سے بھی آپ کا جی کے والا پورشن جو ہے اچھے سے ریوائز ہو جائے گا تو آج کا لیکچر کرتے ہیں سٹارٹ فرام دو کوششن نمبر وان کوششن نمبر وان is balance of payment is an accounting statement that records monetary transactions between ہمیں بتانا ہے کہ جو balance of payment ہے یہ ریکارڈ کرتا ہے monetary transactions between option number is resident of a nation and rest of the world option b is non-resident and rest of the world option c is resident of a nation and non-resident option number d is none of the abu جو balance of payment ہوتا ہے it is actually it refers to systematic record جتنے بھی financial یا economic transaction is resident of a country with the rest of the world ہوتے ہیں تو اس account کو ہم balance of payment account کہتے ہیں it is actually option number a that is the correct answer for this question it is the what we can say the statement that records monetary transaction is between residents of a nation and rest of the world ٹھیک ہے تو balance of payment جو ہے ایک important topic مانا چاہتا ہے indian economy میں because جتنا بھی import export ہوتا ہے تو سارا کچھ اسی کے درور ریکارڈ ہوتا ہے تو there are certain objectives کہ ہم balance of payment کیوں estimate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے objectives وغیرہ یہ ہی ہیں کہ تاکہ ہم estimate لگائے کہ economy کی strength یا weakness is کہاں پہ ہیں تو that is why all these things are done question number two پہ موگ کرتے ہیں the components of balance of payment account اور ہمیں بتانا ہے کہ جو balance of payment کی components ہیں ان میں سے option a is capital account option b is current account option c is both a and b option d is none of the abo جو balance of payment ہیں اس کی دو account ہیں ایک current account اور دوسرا ہے capital capital account جو current account ہوتا ہے اس میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو detail میں بتاؤں current account جو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے visible and non-visible ٹھیک ہے visible and non-visible visible کیا چیز ہوتا ہے for example we have goods trade in goods ٹھیک ہے تو یہ visible ہوتا ہے non-visible ہوتا ہے we have services so for we can say the current account we have visible and non-visible ٹھیک ہے تو visible میں آتے ہیں ہمارے جو goods اگرہ کا trade ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو visible wellness کہتے ہیں جیسے trade in goods ہو گیا ٹھیک ہے اب جو trade in services ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں non-visible ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں invisible wellness ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں current account میں آتی ہیں اور اس میں جو income وغیرہ dividend interest جو وغیرہ ہوتا ہے یا net transfer جو ہوتا ہے وہ سارا کچھ current account میں ہوتا ہے یعنی آپ کا country کو کوئی international trade یہ کیا کہتے ہیں اس کو grant ملے گا that is اس کو کہتے ہیں یہ net transfer ٹھیک ہے کسی بھی قسم کا international aid آئے گا all that comes under the current account current account میں کیا کہاتا ہے ایک آپ کا goods آتا ہے trade in goods آتا ہے ٹھیک ہے current account میں آتا ہے trade in goods trade in goods ٹھیک ہے trade in services ٹھیک ہے جس کو invisible کہتے ہیں invisible trade کہتے ہیں invisible wellness کہتے ہیں تو اس کے بعد incomes آتی ہیں اس میں جائے چاہے آپ profit interest یا ڈیویڈنٹس کے طرف وہ receive کرے تو اس کے علاوہ اس میں جو net transfer ہوتی ہیں جو میں ابھی بول رہا تھا کہ کسی بھی قسم کا یہ aid یا grant وغیرہ آپ کو ملے گا تو all these are donations یا remittances یا آپ کو gift ملے گا تو all these come under the current account وہ سارے جو ہیں وہ current account میں آتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے جو ہیں current account میں آتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا capital account ہے capital account ہے capital account میں آتا usually آتا ہے investments جیسے آپ کا FDI ہوتا ہے یا FPI ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو NRI accounts ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو foreign currency non-resident account ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو loaners وغیرہ external commercial borrowing جو ہوتی ہیں وہ سارے جو ہیں وہ capital account میں آتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے جو ہیں وہ capital account میں آتے ہیں کبھی کبھی question اس type کا بھی آتا ہے کہ current account میں کیا آتا ہے اور capital account میں کیا آتا ہے پہلے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو balance of payment ہے اس کے دو component ہے ایک capital account ہے دوسرا ہے current account so both a and b will be the correct answer for this question اب یہاں پہ آپ check کر سکتے ہو balance of payment کے دو accounts ایک current account ہے دوسرا ہے capital account اب یہاں پہ میں نے دیا ہوا ہے کہ components کیا کیا ہیں بیو پی کے تو آپ check کر سکتے ہو کہ current account میں کیا آتا ہے جو میں ابھی بول رہا تھا آپ کو اور capital account میں کیا کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو export import of goods export import of services unilateral transport جس کو میں ابھی بول رہا تھا جو remittances یا donations یا gifters وغیرہ ایک country کو آتے ہیں income reception payment جس کو میں ابھی income بول رہا تھا یعنی profit interest dividends وغیرہ تو یہ سارا آتا ہے کس میں current account میں اس کے بعد جو capital account ہمارا ہے اس میں usually آتا ہے borrowing جو میں ابھی بول رہا تھا external commercial borrowing یا investment جیسے ہمارا FDI ہوتا ہے یا FPI ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے یہ NRI account جس کو میں ابھی foreign exchange reserves وغیرہ یا foreign currency non-resident account بول رہا تھا تو all these are the components of BOP and you must remember what comes under current account and what comes under capital account next question is balance of trade is the balance of trade ہے کیا balance of trade ابھی ہم پڑھ رہیتے ہیں balance of payment اب balance of trade ہوتا ہے option A is difference between export and import of services option B is total of export and import of services option number C is difference between export and import of goods option number D is total export and import of goods ٹھیک ہے تو actually جو balance of trade ہوتا ہے یہ ہمیں show کرتا ہے difference between جو country's monetary value of exports and imports ہوتا ہے خالی visible trade کا import and export of goods import and export of difference between export and import of goods ٹھیک ہے it is the difference between export and import of goods اس کو ہم balance of trade کہتے ہیں ٹھیک ہے balance of trade کہتے ہیں تو یہ جو gap ہوتی ہے between the export and import of goods اس کو جو ہے پھر جو باروئنگ کے through یا پبلک باروئنگ کے through cover کیا جاتا ہے through the sale of bonds یا جو central bank ہوتا ہے وہ نائی currency print کرتا ہے so balance of trade is actually the difference between export and import of goods and it is the monetary value of export and import یعنی جو visible trade ہوتا ہے جو میں ابھی بہو رہا تھا visible trade یعنی trade-off in goods invisible ہو گیا trade in services and you must remember these things next question is when payments of foreign exchange are more than receptors than balance of payment is ہمیں بتانا ہے ہمیں بتانا ہے کہ جب payments of foreign exchange زیادہ ہیں than the receptors than the balance of payment is the balance of payment ہوتا ہے option number a is balanced option number b is deficit option number c is surplus option number d is none of the abu یعنی payments جو ہیں یہ زیادہ ہیں as compared to the receptors ڈیسیپٹس اس کوچن کا آپ آنسر یہ بہت ایزی کوچن ہے اس کا آپ آنسر ہمیں کمیٹ سکشن میں بتائیں گے کہ whether balance of payment will be balanced it will be deficit it will be surplus اور none of the option is the correct answer ٹھیک ہے ان چار میں سے اس کا ایک option کریکٹ ہے تو کوچن نمبر 4 کا آپ ہمیں کمیٹ سکشن میں بتائیں گے اس کا کریکٹ آنسر ٹھیک ہے آپ کمیٹ کر کے ہمیں بتائیں گے کوچن نمبر 4 کا کیا کریکٹ آنسر رہے گا next question پہ مو کرتے ہیں which among the following is the top export destination of India ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی country جو ہیں top export destination ہے کس کی انڈیا کی یعنی جہاں سے انڈیا سے مال جا کے سب سے زیادہ اسی country میں جاتا ہے option number A is US option B is China option C is UK option D is UAE ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی country جو ہیں انڈیا کی top export destination ہے اس کوچن کا جو correct آنسر آئے گا وہ ہے United States of America جو ہے it has remained at the top export destination ٹھیک ہے جو currently top destination ہے and it is followed by UAE it is followed by UAE ٹھیک ہے it is followed by UAE so USA is the correct answer for this question اب یہاں پہ میں نے export partners آپ انڈیا دیا ہوا ہے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو کہ کون سی country جو ہیں top کر رہی ہیں سب سے زیادہ export جو ہیں وہ USA کو جاتا ہے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو it is 17.45% اس کے بعد we have UAE 7.03% اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہو Netherlands China Singapore UK اس کے بعد اس کے بعد ایکسپورٹ کا تھا ایکسپورٹ کا تھا ایکسپورٹ کا بھی دیکھیں گے ایکسپورٹ کا تھا ایکسپورٹ میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ USA is the top export destination of India followed by UAE then we have Netherlands then we have China اس کے بعد ایکسپورٹ پارٹنر جو ہیں یہ بلکل current ڈاٹا ہے اس میں ہو سکتا ہے بعد میں کچھ changes آئے at the time of examination آپ ڈیٹا کو چیک کر کے exam میں جائیں گے تو ابھی جو ایمپورٹ پارٹنروں آپ انڈیا ہیں China is the largest import یعنی China سے سب سے زیادہ مال انڈیا آتا ہے ایسی we have United Arab Emirates 7.45% ایمپورٹ شیح ہیں اس کے بعد United States is on number 3 7.14% and at 10th position we have Australia so اگر ہم import کی بات کریں گے top میں کون ہے it is the China that remained on the top import destination in of India ابھی ہم countries کی بات کریں گے اب ہم دیکھیں گے انڈیا import export سب سے زیادہ کرتا ہے انڈیا سے باہر سب سے زیادہ کونسی چیز آتی ہیں اور انڈیا کے اندر سب سے زیادہ چیز کیا آتی ہیں question number 3 which of the following is the top export commodity of India ہمیں بتانے کی ان میں سے کونسی top export commodity انڈیا کی ہیں option A is gold option B is petroleum products option C is iron and steel option D is pearls and precious tuners اس question کا جو correct answer وہ رہے گا petroleum products انڈیا جو ہیں top export commodity میں جو پہلے number پہ آتی ہیں وہ آتے ہیں petroleum products ٹھیک ہے petroleum products Mary Then it is followed pearls اور پیشیس پیشیس اس کے بعد iron سٹیل آتا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارا ڈرگ فارملیشن وغیرہ یا بیالوجیکل ہے تو وہ فورت نمبر پہ آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ بلکل کرنٹ ڈیٹا ہے تو ٹوپ فائیو ایکسپورٹ کمارٹیٹیز جو ہیں انڈیا کی وہ یہ ہے تو انڈیا سب سے زیادہ ایکسپورٹ کیا کرتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹرز اس کے بعد پرلز پریشیس سمی پریشیس ٹونز اس کے بعد ایرن ایسٹیل اب ایمپورٹ کیا کرتا ہے انڈیا سب سے زیادہ پرلز پریشیس سمی پریشیس ٹونز اس کے بعد کوک کول اینڈ بریٹیکیوٹز ایٹ سٹرہ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ انڈیا سب سے زیادہ ایمپورٹ کیا کرتا ہے ایکسپورٹ کیا کرنا ہے ایک تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دیسٹینیشن ایمپورٹ کی سب سے زیادہ ایمپورٹ جو ہیں کس کنٹری کو جاتا ہے ایسی ایکسپورٹ سب سے زیادہ کہاں پہ جاتا ہے اور ایمپورٹ کہاں سے آتا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو بھی آپ اچھی سے یاد رکھو گے انڈیا's rank in FDI recipient ہمیں بتانا ہے کہ انڈیا کی کیا رینک ہے FDI receive کرنے میں ٹھیک ہے ورلڈ میں option number is 9th option B is 5th option C is 7th option D is 8 کرنٹلی اگر ہم as per the world investment report دیکھیں گے جو UNCTAD ریلیز کرتا ہے انڈیا کی جو کرنٹلی رینک ہیں FDI recipient میں وہ ہیں 8th position بے وہ کیا ہے سو انڈیا has the what we can say the 8th انڈیا is the 8th largest recipient of FDI ٹھیک ہے ابھی کرنٹ کے ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم top کی دیکھیں گے تو top میں جو ہیں top FDI recipient میں آتا ہے first number پہ USA آتا ہے ٹھیک ہے sorry it is Singapore I think it is Singapore first number پہ آتا ہے دوسری number پہ USA آتا ہے وہ تیسری number پہ it is I think Mauritius تو USA جو ہیں second number پہ آتا ہے Singapore جو ہیں first number پہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ top 3 FDI destinations ہیں ٹھیک ہے سنگاپور پہلے number پہ ہیں دوسری number پہ USA ہیں تیسری number پہ کیا ہے it is the Mauritius so انڈیا کی جو رینک ہے وہ ہے 8th as per the UNCTAD world investment report یہاں پہ میں نے دیا ہوا ہے کہ انڈیا رمین is one of the most popular FDI destinations in the world ranking as the 8th largest investment in 2030 کی بات ہو رہی ہیں تو ابھی currently 2027 کا ڈیٹا available نہیں ہے تو یہ ڈیٹا چینج ہو تو at the time of examination you must check these figures next which among the following is prohibited sector for FDI in India آپ کو بتائیں foreign direct investment جو ہیں foreign direct investment کا مطلب ہوتا ہے ایک foreign company جو ہیں وہ یہاں کے جو ہماری home state یا home country ہوتی ہیں وہاں پہ invest کرتی ہیں وہاں پہ invest کرتی ہیں لیکن کچھ sectors انڈیا میں ہیں جن کو prohibited کیا گیا ہے جہاں پہ FDI جہاں پہ foreign direct investment allowed نہیں ہے ٹھیک ہے prohibited تو option number a is atomic energy option number b is gambling or betting business option number c is lotteries option number d is all of the abo تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ prohibition میں آتی ہیں چاہے atomic energy generation ہو یا any type of gambling or betting business ہو تو اس میں بھی allowed نہیں ہے یا lotteries جو online private or government وغیرہ کی ہوتی ہیں اس میں بھی جو ہیں abdii allowed نہیں ہے اس کے علاوہ جو chit fund companies ہوتی ہیں یا ندھی company ہوتی ہیں ان چیزوں میں بھی abdii allowed نہیں ہے یا آپ کے جو cigars یا cigarette companies وغیرہ ہیں یا tobacco related industries ہیں ان میں بھی abdii آپ کا profit ہے وہاں پہ foreign direct investment نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا housing یا real estate except جہاں پہ township یا commercial project وغیرہ وہاں پہ بھی allowed نہیں ہے اور agriculture یا plantation activities میں بھی یہ abdii allowed نہیں ہے except اس میں کچھ exceptional رکھی گئی ہیں جیسے آپ got hot culture ya fisheries وغیرہ ہے یا tea plantation وغیرہ ہیں تو animal husband رہی ہیں وہ exceptions ہیں وہ foreign direct investment وہاں پہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن agriculture and plantation activities میں بھی یہ prohibited ہیں so all these are what we can say the fdi prohibited sectors you must remember these by you must remember all these sectors from the fdi from the fdi that one is fdi and another is fpi fdi is foreign direct investment fpi is foreign portfolio investment جو foreign investment ہوتا ہے foreign direct investment ہوتا ہے یہ سیرے company کا company کا مالک بن جاتا ہے company کا مالک بن جاتا ہے یہ fpi ہوتا ہے اس میں foreign portfolio investment میں جو ہے یہ جب investor جو ہے یہ provide نہیں کرتا ہے ownership on company 's assets does not provide ownership it does not provide the ownership یعنی یہ ownership provide نہیں کرتا ہے آپ profit کے share holder رہیں گے لیکن آپ ownership آپ کے پاس نہیں رہے گی that is foreign portfolio investment اس میں کمیٹی آئی تھی that was آرون مریم کمیٹی تو اس کمیٹی کے اگر investor کا stake جو ہے وہ less than 10% ہے less than کسی بھی company میں investor کا جو stake ہے وہ less than 10% ہے تو اس کو treat کیا جاتا ہے foreign portfolio investment ٹھیک ہے foreign institutional investment ٹھیک ہے اور اگر 10% سے زیادہ ہے تو that is FDI that is FDI اگر 10% سے زیادہ ہے that is treated as foreign direct investment i hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا next question پہ موگ کرتے ہیں the price of currency in comparison to other currencies is known as ہمیں بتانا ہے کہ price of currency ہوتا ہے جب ہم compare کرتے ہیں other currency کے کی کتنی demand ہے اگر آپ کی currency value in relation to other currency زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی demand زیادہ ہے as compute to the جس کے ساتھ آپ compare کر رہے ہو ٹھیک ہے exchange rate میں جو ہے there is fixed exchange rate ٹھیک ہے there is fixed exchange rate fixed rate کیا ہوتا ہے fixed exchange rate میں جو central bank ہوتا ہے central bank of the country وہ exchange rate کو fix رکھتا ہے ٹھیک ہے تو for example if RBI pagged indian rupee with dollar or gold ٹھیک ہے تو وہ fix ہو جاتا ہے تو fixed exchange rate میں جو ہے کیا کیا جاتا ہے جو central bank of the country رہے ہوتا ہے وہ rate fix کرتا ہے آپ کی currency in comparison to the dollar or sterling that is fixed exchange rate دوسرا floating exchange rate جو آپ کی exchange rate depend on demand and supply of your currency demand and supply of your currency آپ کی currency کی کتنی demand ہے اسی سے آپ کا currency کا exchange rate وہ اس حساب سے بن جاتی ہے اگر آپ کی currency کی demand زیادہ ہے تو exchange rate بھی زیادہ ہوگی demand کم ہے تو exchange rate بھی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک اور ہوتا ہے that is managed exchange rate managed exchange rate managed exchange rate managed exchange rate میں کیا ہوتا ہے اس میں تو fix ہوتا ہے rate نہ free ہوتا ہے نیدر fix nor یہ intermediate ہوتا ہے between what we can say the fixed exchange rate and the floating exchange rate it is the hybrid of what we can say fixed and flexible exchange rate mechanism تو under vijda جو central bank ہوتا ہے وہ خالی try کرتا ہے influence and moderate the exchange rate directly ٹھیک ہے باقی اس کا کام نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے next question پہ موگ کرتے ہیں the decrease in value of foreign exchange rate which is done intentionally by the government is got ہمیں بتانا ہے کہ اگر country exchange rate کو foreign exchange rate value of foreign exchange rate یعنی اپنی currency ہے اس کی value کو کم کرے intentionally by the government اس کو کیا اپریسیشن 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 ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے جب بھی آپ کی currency کی exchange rate کم ہے currency کی exchange rate کم ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو ایک فائدہ trade میں ہوتا ہے trade میں کیا فائدہ ہوتا ہے جب آپ کی پیسہ کا value کم ہے ہماری کرنسی یں اس کی value کم ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو imports ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کی currency کی کم value ہے تو import جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں تو جس سے بعد میں جو economy پہ positive effect ہے بڑھتا ہے اسی لئے کبھی کبھی country جو ہیں in times of crisis وہ intentionally خود ہی اپنی تیز سے بڑھ جائے تو یہ چیزیں جو ہیں when there were balance of payment crisis in 1991 اس time پہ جو government نے یہ decision لیا تھا کہ انہوں نے currency کو devalue کیا تھا تو fiscal deficit وغیر کو کم کرنے کے لئے 1991 میں government نے devalue کیا تھا تو اس question کا correct answer that is devalue defalue اس کے بعد devalue میں کیا ہوتا ہے exchange rate کو بڑھا جاتا ہے اگنیش to foreign currency اسی طرح depreciation کا مطلب ہوتا ہے کہ depreciation اور depreciation کا مطلب ہوتا ہے depreciation ہوتا ہے جب domestic currency جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو lose ہوتی ہے it is the situation جب domestic currency loses its value جب جب currency جو ہے domestic currency جو ہے اپنا value lose کرتی ہے تو that is known as depreciation اور جب اپنا value اس کا بڑھ جاتا ہے that is جب اس کا value increase ہوتا ہے that is appreciation to that is the appreciation and depreciation ٹھیک ہے current account deficit and fiscal deficit at the same time is known as جب current account deficit بھی کو ہم کیا کہیں گے current account deficit is actually جس کو cad بھی بھولتے ہیں current account deficit جو ہے یہ situation جب جو ہمارا current account ہوتا ہے جب اس میں سے payment is made out of current account جو ہیں زیادہ ہوتی ہے is more than than the payment is into the current account into the current account so current account deficit is actually the situation where payments made out of the current account of countries more than the payment is made into the current account یعنی payment زیادہ بہر گئی ہے as compute payment زیادہ اندھر آئی ہے ٹھیک ہے تو that is the current account deficit current account deficit یعنی deficit economy اور fiscal deficit آپ کو پتا ہی ہوگا fiscal deficit total expenditure total recepter accept loan and liabilities fiscal deficit میں last video میں discuss get hoa fiscal deficit total expenditure minus total receptors ٹھیک ہے لیکن in receptors میں accept loan and liabilities ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں fiscal deficit میں جب fiscal deficit بھی ہو economy میں current account deficit بھی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں twin deficit it is known as twin deficit in economics اس کو economy میں کہتے ہیں twin deficit next question which of the following are the major to avoid BOP crisis ہمیں بتانا ہے ان میں سے کون سا جو major ہیں or the major to avoid BOP crisis جس سے BOP crisis جو ہیں ابھی میں آپ کو بتا بیو پی crisis جو ہے actually india کو 1991 میں جو ہے BOP crisis کا سامنا کرنا پڑا اس time جو گلف war چر رہا تھا اس time تو جس کی وجہ سے جو oil prices وغیر ہیں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اور اس time USSR کا بھی disintegration ہو گیا تھا اور اس سے انڈیا کے export پہ بہت زیادہ اثر پڑا BOP crisis پہ تو ایڈ that time انڈیا کو اپنی currency کو devalue کرنا پڑا ٹھیک ہے جو میں ابھی آپ کو بہو رہا تھا 1991 میں تو انڈیا نے اس time ایکشن لیا تھا کہ کرنسی کو devalue کرے ٹھیک ہے تو آپ کا 1991 کا LPG model ہے یہ بالکل اس time پہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو ریزر بینک نے اس time جو ہے سارے جتنے اس کے forex reserves تھے تو سب بیج دیے تھے تو اس time جو RBI ہے اس کے پاس اتنے forex reserves نہیں تھے تو انڈیا کو پلیج کرنا پڑا 65 ton of gold for receiving foreign loans جس سے ہمارا balance of payment zero ہوا تو it was the BOP crash in 1991 اب ہمیں بتانا ہے کون سے major لیے جا سکتے ہیں to avoid a BOP crash option number is capital account should be kept in high surplus بلکل ٹھیک ہے current account deficit should be capital بلکل ٹھیک ہے central bank must have forex reserve is never done is بلکل یہ 3 problems جو ہیں 1991 میں آئی تھی تو all of the will be the correct answer for this question next question is foreign exchange regulation act Fira came into foreign zone ھیک ہے دوسرا آتا ہے FEMA F.E.M.A. F.E.M.A. F.E.R.A. that is foreign exchange regulation act یہ 1973 میں ایک آیا تھا ٹھیک ہے جو بعد میں 1974 میں اس کو فورس ملا گیا تھا کس لیے to regulate foreign payment securities currency import and export and purchase of fixed assets by foreigners so it is actually related to what we can say the balance of payment so kabhi J.K.S.S.B. B.E.K.S.B.A. question پوشتا آپ کو اس میں سے یاد رکھنی ہے اس کے بعد FEMA ہے that is foreign exchange management act foreign exchange management act اس کو جو ہے actually 1990 میں لائے گیا تھا 1990 میں لائے گیا تھا تو اس نے پھر جو ہے ریپلیس کیا فیرہ کو بائی ریپلیس انگ ریپلیس فیرہ اس نے جو ہے فیرہ کو ریپلیس کیا تو اس ایکٹ میں جو کلاس پر کیا گیا تھا exchange rate either as capital اور current account transaction تو یہ سب چیز مور than enough we have what we can say in bop and foreign trade اتنا مجھے لگتا ہے کافی ہے i hope آپ کو ہمارا کنٹین پسند آرہا ہوگا please اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیل